اسلام علیکم دوستو میں ہوں ساکر بلی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈشکی دنیا یوٹیوب چینل دوستو آپ کو میں بتاؤں گا کہ ایک نئی سیٹلائٹ لانچ ہوئی ہے جی سیٹ 30 ڈگری ایسٹ یہ جی سیٹ 30 ڈگری ایسٹ لانچ کر دی گئی ہے یہ ہوگی اس وقت جا کے 83 ڈگری ایسٹ کی جو لوکیشن ہے اس پہ جائے گی اور یہاں پہ یہ اپنا کام شروع کرے گی یہ ریپلیس کرے گی بھائی انسیٹ فور اے کو یہ ریپلیس کرے گی ریپلیس کرنے کے بعد بھائی جو اس وقت سی بینڈ کی جو کورج ہے 83 ڈگری ایسٹ کی وہ کافی بہتر ہو جائے گی جو چینل مسئلہ کر رہے تھے وہ ان کا سگلل ٹھیک ہو جائے گا اور وہ اصالی سے آپ حاصل کر سکیں گے اس نئی سیٹلائٹ کے آنے کی وجہ سے یہ سیٹلائٹ آپ کو میں بتا چکا ہوں ایکسپائر ہے تو جس پہ انہوں نے آرزی طور پر کام چلائے ہوا ہے اس کی جگہ نئی سیٹلائٹ ریپلیس ہو جائے گی اور تقریباً بہترین سگنل آپ کو ملیں گے اس سیٹلائٹ پہ جو چینل تھے وہ ڈی ڈی فری ڈیش کی طرح کہیں ہیں یہ ڈی ڈی فری ڈیش کر لیں لیکن کچھ چینل ڈی ڈی فری ڈیش کے علاوہ اور کسی اس سیٹلائٹ کے علاوہ کسی اور سیٹلائٹ پہ نہیں آتے وہ بھی آپ آسانی سے حاصل کر سکیں گے اور جب پھر اس کے جو سگنل ہیں وہ تقریباً چار فری ڈیش پہ آپ آسانی سے حاصل کر سکیں گے بے شمار چینل ہیں 83 ڈگری ایسٹ پہ لیکن آپ حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سیٹلائٹ ایکسپائر ہو چکی ہے آرزی طور پر انہوں نے انڈیا والوں نے کام چلائے ہوا ہے جس کے بعد آپ انہوں نے نئی سیٹلائٹ اسی جگہ پہ لانچ کی ہے پرانی سیٹلائٹ اس وقت آپ جو چینل دیکھ رہے ہیں وہ تقریباً چھے فٹ سے لے کے آپ آٹھ فٹ تک جاتے ہیں تو پھر بھی کچھ چینل مسئلہ کر جاتے ہیں چھے فٹ پہ بھی مسئلہ کرتے ہیں اب یہ تمام چینل تقریباً چار فٹ پہ آ جائیں گے